گٹھیا سنجیبات اس کی دوا ہے مہتھی حلوی اور سوکھا ہوا ادرہ سونٹ حلوی مہتھی سونٹ یہ تینوں کو برابر ماترہ میں پیس کر ان کا پاؤڈر بنا کے ایک چمچ لینا گرم پانی کے ساتھ سنگر کھا لیتے تو اس سے گھٹنوں کا درد چھوٹا کمر کا درد چھوٹا ایک دو مہینے لے سکتا اور یہ اچھی دوا ہے ایک پیڑ ہوتا ہے اس کو ہم ہندی میں ہار سنگار کہتے سنسکرٹ میں پریجات کہتے اڑیا میں گنگا شوگی کہتے اس پیڑ پر چھوٹے چھوٹے سفید پھول آتے اور پھول کی بینڈی نانگی رنگی ہوتے اور اس میں خوشبو بہت آتے رات کو پھول کھلتے ہیں اور صبح دیکھو گے تو سب جمین پہ پڑے ہوئے ملتے یہ پیڑ کے پانچ پتے توڑو پتھر میں پیس کے چٹنی بنایا اور ایک گلاس پانی میں اتنا گرم کرو کہ پانی آنہا ہو جائے پھر اس کو تھنڈا کر کے پیو تو بیس بھی سال قرآنہ گٹھیا کا درم اس سے ٹھیک ہے بہت بچھیک ہے اور یہی جو پتے ہیں نا ہار سنگھا اور گنگا شوگلی پہ اس پتے کو پیس کے گرم پانی میں ڈالی کے پیو تو بخار ٹھیک کر دیتا ہے اور جو بخار کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے جیسے چٹن گنیا کا بخار دینگیو فیور انسفلائیٹس برینگ ملیریہ یہ سب ہی چھیک ہو بخار کی اور ایک اچھی دوا ہے اپنے گھر میں تنسی پتہ دس پنگرے تنسی پتہ توڑو تین چار کالی مرچ لے لو پتھر میں پیس کے ایک گلاس پانی میں گرم کر کے پیچھو تو اس سے بھی بخار کی دوا ہے بخار کی اور ایک دوا ہے نین کی گلو ہے امبرتہ بھی کہتے ہیں اس کو گھرنچی بھی کہتے ہیں گھرنچی کہتے ہیں گھرنچی کہتے ہیں گلو ہی کہتے ہیں یہ نین کے پیوڑ پر ایک دیل چل دی اس کو تھوڑا سا کٹ لو چاپو سے اور پانی میں پہلے اس کو پتھر پر پیٹ لینا کچل لینا پھر پانی میں اماؤں لینا جب وہ پانی پی لینا تو خراب سے خراب بخار ٹھیک ہو جاتا ہے تین میں اور کئی بار بخار جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ خون میں شویت رکھت کنی کائیں ڈبلو بی سی کم ہو جاتے ہیں پلینٹ لیٹس کم ہو جاتے ہیں تب اس میں سب سے زیادہ کام آتی ہے کُم تیں عیلیو потому کم ہوت رکھت کنی خنج نا رکھت کنیffe کم کم ها با تار